اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن فلائے اوے اڑ جانا یعنی کہ اس میں بات ہو رہی ہے مکھیوں کی تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں مکھیوں کا اڑ جانا ریٹن بائی رالف ہیلپ ہیلفر اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس ایسے کا پارٹ ون تو فرینڈز اپنا لیسن شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم آتھر کے بارے میں جان لیتے ہیں یہ جو رالف ہیلپ ہیلپر ہیں یہ نائنٹین تھرٹی سیون کو پیدا ہوئے اور یہ جو ہیں انیمل ٹرینرز کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہیں یہ کیا کرتے ہیں انیملز کو پرسوئیڈٹ کرتے ہیں ہالی ووڈ کے لیے اور وہاں کے جو ٹیلی ویژنز پروگرامز ہیں ان کے لیے وہاں کے جو ڈیریکٹرز جیسے چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی کو الیفنٹ چاہیے ہوتا ہے کسی کو لائن کسی کو ٹائگر سنیک تو یہ ہر طرح کا انیمل جو ٹرین کر کے اسے جو ہیں وہاں پر دیتے ہیں تو یہاں پر بھی تھوڑا سا آتھر کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک تو ان کا شوق بھی ہے اور دوسرا ان کا پروفیشن بھی ہے اور اس پروفیشن میں انہیں اکثر بہت سے انیملز نے کاٹا بھی ہے جس طرح لائن نے انہیں بہت دفعہ اپنا پنجا مارا ہے بیئرز نے بھی اٹیک کیا ہے ان پر اس کے علاوہ ایک دفعہ ایک بہت ہی زہریلے سامپ نے بھی انہیں ان پر اٹیک کر دیا تھا تو یہ سب کچھ تو ہے لیکن ان کا پروفیشن ہے تو اس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں مشہور ہیں جانے بھی جاتے ہیں اور نیئر آباؤٹ انہیں ایٹین آوارڈز جو ہیں وہ اپنی بہترین پرفارمنس پر مل چکے ہیں تو فرنڈز چلیے اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ان کا اپنا ہی ایک بلکل true story ہے جس کے بارے میں یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ڈرائریکٹر کو کس چیز کی ضرورت تھی تو وہ اب ہم پڑھتے ہیں مجھے پانچ ہزار تربیت یافتہ فلائز کہتے ہیں مکھیوں کو مکھیوں کی ضرورت ہے can you do it کیا تم یہ کر سکتے ہو yes or no ہاں یا نہیں the voice at the other end of the phone was insistent ٹیلی فون کے دوسرے سرے کی جو آواز تھی وہ insist ہوتا ہے اسرار کرنا وہ اسرار کر رہی تھی well I اب یہ سوچ کر جواب دے رہے ہیں اچھا میں of course you can't helfer اب وہ دوسری آواز کہہ رہی ہے کہ بلا شبہ helfer تم نہیں کر سکتے nobody can بلکہ کوئی بھی نہیں کر سکتا look دیکھو I told the director I would make a couple of calls so now I have کہتا ہے کہ بس میں نے تو ڈیریکٹر کو بتانا تھا کہ میں ایک دو فون کیے ہیں میں نے لوگوں کو تو so now I have وہ میں اب کر چکا ہوں the answer is obviously no یقیناً تمہارا جواب نہیں ہے I can do it میں یہ کر سکتا ہوں I said میں نے کہا fitting my sentence neatly in between my colors constant jabber but I will lead a couple of days اس نے کیا کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں نے اپنا جملہ I said fitting my sentence اپنا جملہ fit کیا یعنی کہ اپنا جملہ جو ہے کہاں ٹھیک طرح سے fit کیا neatly in between my colors کہ جو ان کا فون پر آواز آ رہی تھی تیز کہتے ہیں اس کے درمیان ایک دم سے میں نے اپنا جملہ fit کیا constant jabber کہ but I will need a couple of days کہ اس کے لیے مجھے دو دن چاہئے دو دن میں میں تمہیں پانچ ہزار ٹرین مکھیاں جو ہے وہ دے دوں گا فون کے اب دوسرے سیرے پر جو آواز آ رہی تھی وہ ایک لمحے کے لیے خاموش تھی کیونکہ جب اس نے ایک دم سے کہا نا کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں تمہیں دے دوں گا دو دن چاہئے تو دوسری آواز ایک دم خاموش ہو گئی then you are kidding kidding ہوتا ہے مزاق کرنا کہتا ہے اس کا مطلب ہے تب تو تم مزاق کر رہے ہو no really وہ کہہ رہا ہے نہیں بلکل بھی نہیں two days دو دن and I will be ready اور میں تیار ہوں گا what do they have to do اور انہیں کیا کرنا ہوگا وہ پوچھ رہے کہ وہ جو مکھیاں تمہیں چاہئے ہیں مکھیوں نے کیا رول پلے کرنا ہے تمہاری فلم میں there's this artificial dead looking thing lying on the ground in the forest اب وہ دوسرا بندہ اسے بتا رہے کہ مکھیوں نے کیا کرنا ہے کہتا ہے وہاں جنگل میں there's is the this artificial dead looking thing کہ کوئی ایک مسنوئی dead looking مردہ نظر آنے والی چیز ہوگی lying on the ground جو کہ زمین پر پڑی ہوگی in the forest اس جنگل کے the director the director wants thousand of flies to be crawling on it without flying away کہ director چاہتا ہے کہ thousand of flies کہ ہزاروں مکھیاں to be crawling crawling ہوتا ہے رینگ نا کہ رینگ تا ہے جس طرح سے سانپ رینگ تا ہے کہ مکھیاں رینگ رہی ہوں on it اس کے اوپر without flying away اڑے بغیر کہ ہزاروں مکھیاں بھی ہوں اور وہ اڑ بھی نہ رہی ہوں صرف crawling کر رہی ہوں اوکے ٹھیک ہے میں نے کہا consider it done سوچو کہ یہ کام ہو گیا ہے اپنے دوست کو وہ یہ جواب دے رہا ہے no wait نہیں انتظار کرو then he wants them all to fly away on command but not before اب اس نے یہاں پر پوری بات بتائی ہے پہلے تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ director چاہتا ہے کہ وہ مکھیاں جو ہے نا وہ اس پر رینگیں crawling کریں اڑے نہیں اب وہ کہہ رہا ہے نہیں ایک اور بات بھی ہے وہ یہ he wants he سے مراد یہاں director ہے he wants them all to fly وہ چاہتا ہے کہ وہ سب مکھیاں اڑ جائیں on command اس کے حکم پر مطلب جب director چاہے تب ہی اڑیں اس سے پہلے نہ اڑیں but not before اس سے پہلے نہیں اوکے نو پرابلم اب وہ جواب میں کیا کہہ رہا ہے i said میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے two days مجھے دو دن دے دو wait انتظار کرو اب وہ دوسرا شخص جو ہے وہ پریشان ہو گیا اس کا جواب سن کے کہ کس طرح سے یہ دو دن مانگ رہا ہے مجھ سے کہ did you hear wait said کیا تم نے سنا ہے رکو انتظار کرو میری بات سنو تم نے کیا پوری بات سنی ہے they can't leave until he says اوکے کہ وہ مکھیاں اڑ نہیں سکتی جب تک وہ انہیں اڑنے کا نہ کہہ دے how are you going to keep them here dear کہ تم ان مکھیوں کو وہاں پر کیسے رکھو گے let alone have them fly away when he wants them to کہتا ہے کہ انہیں وہاں کیسے رکھو گے اس وقت تک جب تک وہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں اڑنے دے اب وہ اسے جواب میں کیا کہہ رہا ہے i will stick each of their twenty thousand legs in glue کہتا ہے کہ میں ان کی بیس ہزار جو ٹانگیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گونت سے چپکا دوں گا look دیکھو don't worry پریشان مت ہو call me later بعد میں مجھے فون کرو and i will give you the figure اور میں تمہیں figure یعنی کہ تمہاری جو رقم اپنی جو قیمت ہے یا میں جو اس کام کے پیسے وصول کرنا چاہ رہا ہوں میں تمہیں وہ figure بتا دوں گا by یعنی کہ خدا حافظ sometimes affection training was not the only answer بعض اوقات جو affection training ہے یعنی کہ جو شفقت والی جو training ہے وہ ہر سوال کا جواب نہیں تھی one could not pet a fly کہ کوئی بھی شخص جو ہے pet a fly fly کہتے ہیں مکھی کو مکھی کو اپنا pet یعنی کہ پالتو جانور نہیں بنا سکتا اور earn its respect اور نہ ہی اس سے عزت کما سکتا ہے مطلب آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے fly کو pet کیا ہے یا اس کا پالتو جانور ایک fly ہے ایک مکھی ہے I knew میں جانتا ہوں I would have to resort to the laws of nature for the answer to this one میں جانتا ہوں کہ مجھے resort to the laws of nature کہ فطرت کے قانون کی طرف رجوع کرنا ہوگا اس سوال کا جواب دینے کے لئے I would had the opportunity to work with various insects in the past کہتے ہیں کہ مجھے ماضی میں مختلف کیڑے مکوڑوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا but five thousand لیکن پانچ ہزار مکھیاں I hoped I had not biting off more than I could chew کہتا ہے میں امید کر سکتا ہوں کہ میں اپنی صلاحیتوں سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھاؤں گا bite bite کا مطلب ہوتا ہے توڑنا نیوالا جس طرح ہم توڑتے ہیں more than chew chew کا مطلب ہوتا ہے چبانا کہ وہ یہ اپنی اپنی صلاحیت آپ کو بتا رہے کہ کبھی میں نے موں میں اتنا نیوالا نہیں ڈالا جتنا میں چبان نہیں سکتا ہوں means کہ میں نے اپنے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جو میں اٹھا نہیں سکتا وہ ہی بات کر رہے کہ میں اپنی صلاحیتوں سے زیادہ بوجھ میں نے اپنے اوپر کبھی نہیں لیا سکتا ہوں جھینگر کو کہ جس میں ہم جھینگر رکھا کرتے تھے we raised them انہیں کیوں پالتے تھے جھینگر کیوں پالتے تھے to feed to the terrentless terrentless کہتے ہیں ایک بڑے مکڑے کو بڑے مکڑے کو کھلانے کے لیے وہ جھینگر پالتے تھے اس نے وہ بوکس لیا the box was about three feet high by two feet square وہ جو اب صندوق تھا وہ کتنا تھا تین فٹ انچا اور دو فٹ مربع اس کا سکیر تھا patching up a few holes patching ہوتا ہے payment لگانا اس پہ اس نے payment لگائی a few holes اس میں جو سراخ تھے اس کو payment لگا کے بند کر دیا i scrubbed it clean scrubbed ہوتا ہے rugged کر rugged رگڑ کر کہتے ہیں میں نے rugged رگڑ کر اسے صاف کیا کیونکہ وہ بہت پرانا box تھا fixed a crooked door اور اس پر ایک crooked ہوتا ہے تھوڑا سا تیڑا تیڑا دروازہ لگایا and set it inside the snake room اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے وہ جو سامپ والا کمرہ ہے اس میں وہ رکھ دیا کہتا ہے اگلے دن میں اپنے ایک بہت اچھے دوست پروفیسر جانتھن زیلر جن کا نام تھا پروفیسر جانتھن زیلر an entomologist and researcher جو کہ ایک entomologist کہتے ہیں کہ کیڑے مکوروں کا جو مطالعہ کرنے والے کو and researcher اور وہ تحقیق بھی کرتے تھے his work area consisted of twenty to thirty lab type cages made of one mesh wire تو ان سے ملیں گے اپنے دوست سے اور اب ان کا work area بتا رہا ہے ان کے کام کرنے کی جگہ کتنی تھی consisted وہ مشتمل تھی twenty to thirty lab type cage کہ بیس سے تیس وہاں پر laboratory lab type cage کہتے ہیں آپ اس کو کہلیں پنجروں ون mesh wire جو کہ ایک بہت ہی امدہ قسم کی تار کے بنے ہوئے پنجرے تھے یہی پنجرے ان کا جو تھا وہ لیپ تھی ان کی چھوٹی سی twenty to thirty cage کی each contained are different species of insect ہر پنجرے میں ایک مختلف قسم کے جو تھی کیڑوں کی قسم تھی over a cup of coffee کے ایک cup پر یعنی کہ ایک cup ان کے ساتھ کافی پیتے ہوئے میں نے انہیں اپنی ضرورت کے بارے میں بتایا ہی واکڈ اوور تو ایک کیج دیٹ وز بین ہیٹیڈ بائی ای سپیشل انفری انفیر لیمپ کیا ہے کہ اب کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ چلتا ایک مصنوعی قسم کے لیمپ کے ساتھ ایک گرم اسے ہیٹ دی جارہی تھی انسائیڈ اس کے اندر آئی کوڈ سی میسیف سوام آف میگرز فلائی لاروہ ریڈی ٹو بی ہیچڈ انٹو دیر نیکسٹ سٹیج کہتا ہے اس کے اندر آئی کوڈ سی میں دیکھ سکتا تھا میسیف بہت زیادہ اسے حجوم نظر آ رہا تھا اور وہ کہ جب میں وہاں پر کھڑا تھا تو پرفیسر نے کلکولیٹی دا اگزیکٹ ٹائم بلکل صحیح وقت کا اندازہ لگایا کہ جب انہوں نے وہ مکھیاں بنے گی وہ لاروہ اس ہیز واج سٹرک دی برثن ٹائم جب ان کی گھڑی نے پیدائش کا جو وقت ہے جو انہوں نے بتایا تو پھر کیا ہوا اس اگزیکٹ ٹائم پہ جو ان کے دو سینے بتا رہے تھے اس وقت ہزاروں مکھیوں نے اپنا کیا کیا وہ جو کیڑوں والا جسم تھا اس کو چھوڑا اور اچانک ہی پنجرے میں اس کیج میں ہوا میں اور اس کے اردگر جو ہیں وہ بزنگ کرنے لگی یعنی کہ بن بنانے لگی ہم ہم دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا دیت کہ یہ جو مکھیاں ہیں جو ابھی ان کے سامنے تھیں ایک غیر معمولی قسم کی تھی یعنی کہ لارج ٹائپ تھوڑی سی بڑی تھی عام مکھی سے ذرا بڑی تھی دیت ریزیمبلڈ جو کہ مشابت رکھتی تھی دی ہورس فلائی ہورس فلائی کے گھوڑے یا خچر کی جو شکل ہوتی ہے اس سے مشابت رکھتی تھی وڈ بی پرفیکٹ یہ بلکل مناسب ہوں گی and edit plus was the fact that they were all hybrid incapable of breading کہ یہ جو تھی اس کے علاوہ یہ تمام edit plus ایک اور جو مصبت حقیقت تھی وہ یہ تھی وہ حقیقت یہ تھی they were all hybrid کہ یہ تمام hybrid تھی یعنی کہ incapable of breading کہ نسل کشی کے قابل نہیں تھی یہ جو مکھیاں ہیں hence اس طرح in releasing them انہیں چھوڑتے ہوئے i would not be running the risk of upsetting the natural balance of the environment کہ جب hence in releasing them کہ انہیں چھوڑتے ہوئے کہ کیونکہ جب وہ ان مکھیوں کو release کر دے گا چھوڑ دے گا فضا میں director کے کہنے پہ کہتا ہے کہ i would not be running the risk تو مجھے یہ خطرہ یا یہ پریشانی نہیں ہوگی of upsetting the natural balance کہ میں قدرتی جو توازن ہے of environment ماحول کا اسے میں خراب کر رہا ہوں یا اس میں میں کوئی upsetting کر رہا ہوں the professor gave me a batch of fly larva a professor اس کا جو دوست ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ اسے دے دیا ہے a batch of fly batch کہتے ہیں ایک جتھا پورا fly larva کا مکھیوں کا جو larva ہیں جو ابھی larva کی شیپ میں ہیں وہ دے دیا which he had calculated wood hatch جس کا انہوں نے حساب لگایا کہ wood hatch جب وہ مکھیوں بنیں گی on the morning of the shoot کہ شوٹنگ والی صبح ہی وہ انڈوں سے باہر نکلیں گی اور مکھیوں بن جائیں گی along with the wild of a special harmless tranquilizer in a gas capsule along with اس کے ساتھ ہی انہوں نے دیا harmless tranquilizer harmless ہوتا ہے بے ضرر بغیر کسی نقصان کہ tranquilizer کہتے ہیں نیند کی دوا کو انہا gas capsule جو کہ ایک gas capsule میں تھی a while ایک شیشی اس کی چھوٹی سی تھی وہ بھی انہوں نے ساتھ اس کے ایک تو مکھیوں کا اسے larva کا جو بیچ ہے وہ دیا اور ساتھ ایک کیا دیا tranquilizer دیا gas capsule کا نیند کی دوای چھوٹی سی ایک دی انہیں اپنے دوست کو the gas would be released when tip of the cigarette size plastic tube was broken اور یہ جو gas ہے نیند کی جو دوا ہے released یہ خارج ہوگی when the tip tip کہتے ہیں اس کا جو سرہ ہے of the cigarette size مطلب یہ جو while ہے جو شیشی ہے اس کا size اس طرح تھا کہ cigarette کا جو size ہوتا ہے اتنا اس کا ڈھکن تھا وہ cigarette size کا جب plastic tube اوپر سے توڑی جائے گی تو وہ gas وہاں سے release ہو جائے گی with a while set inside the fly box all the flies could be put to sleep within second کہ جب وہ with a while set یہ جو نیند کی دوا کی جو شیشی تھی inside the fly box یہ اس مکھیوں کے صندوق کے اندر اگر یہ کر دیں گے all the flies could be put to sleep within second تو ان تمام مکھیوں کو چند second کے اندر اندر ہی سلایا جا سکتا ہے تو فرینڈز یہاں پر ہمارے lesson fly awake part one کا جو ہے وہ end ہوتا ہے تو اس lesson کا باقی part کے لیے آپ اسے next ویڈیو دیکھئے